بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ڈاکٹر آیوب اور آج میں آپ سے بات کروں گا لو بیک پین کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا لو بیک پین کیا ہوتا ہے اس کے قاضیز کیا ہوتے ہیں اس کے سمٹمز کیا ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اس کا بیسٹ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ کا لو بیک کا پرابلم پرانے سے پرانا لو بیک کا پرابلم انشاءاللہ انشاءاللہ ویڈن تھری ڈیس برکل ٹھیک ہو جائے گا تو چلیے دوستو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ لو بیک پین کیا ہوتا ہے دوستو ہم جانتے ہیں کہ ہماری سپائن یعنی ریڈ کی ہردی کے چار ہی سے ہوتے ہیں سب سے اوپر والا سروائیکل اس سے نیچے والا تھوریسس اور اس سے نیچے والا لمبر اور اس سے نیچے والا سیکرل اگر ہمارے لمبر ریڈن میں درد ہونے لگے تو اس کنڈیشن کو ہم لو بیک پین لمبیگو یا کمر درد کہتے ہیں تو ہم نے جان لیا کہ لو بیک پین یا لمبیگو یا کمر کا درد کیا ہوتا ہے اب ہم جان لیتے ہیں کہ لو بیک پین ہونے کے کازز کیا ہوتے ہیں دوستو ہماری ریڈ کی ہڈی کے گرد جو نسے ہوتی ہیں جو نربز ہوتے ہیں اگر ان میں کھنچاؤ آ جائے یا وہ ٹوٹ جائیں تو ہمیں لو بیک پین ہو سکتا ہے اور اگر ہماری لمبر ریڈن کی L4, L5 بونز جو ہوتی ہیں ہڈیاں جو ہوتی ہیں ان میں گیپ آ جائے ان میں زیادہ گیپ آ جانے کی وجہ سے بھی ہمیں لمبیگو ہو جائے گا کمردر ہو جائے گا تو اس کے علاوہ اگر ہمارے مسلز جو ہوتے ہیں ان میں کوئی چوٹ لگ جائے وہ پھٹ جائے تو بھی ہمیں کمردر ہو جائے گا دوستو اس کے کازز دو طرح کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے کہ acute low back pain اس کے کازز الگ ہیں اور ایک ہوتا ہے chronic low back pain اس کے کازز الگ سے ہوتے ہیں میں آپ کو دونوں ہی بتائے دیتا ہوں acute low back pain کے کازز کی بات کریں تو اس میں ایک دم سے درد ہوتا ہے اور ایک دم سے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے یعنی دو تین دن میں ہی ٹھیک ہو جاتا ہے اور ایسا وزر اٹھانے کی وجہ سے یا ازلات مسلس پھٹ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے اب بات کر لیتے ہیں کرانک لو بیک پین کے قاضیز کی تو اس کے بہت سے قاضیز ہوتے ہیں جیسے شائٹی کا جیسے آسٹیو پروسس جیسے آسٹیو آرثرائٹس جیسے لکوریا ان سب کی وجہ سے کرانک لو بیک پین کا پرابلم ہوتا ہے دوستو عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ لو بیک پین کا پرابلم کمر درد کا پرابلم میلز کی نسبت یعنی مردوں کی نسبت فی میلز میں یعنی عورتوں میں زیادہ پائے جاتا ہے اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اکثر فی میلز کو منسز کے دوران لو بیک کا پرابلم اکثر ہو جاتا ہے تو دوستو اب ہم بات کر لیتے ہیں سیمٹمز آف لو بیک پین کی یعنی اگر کسی کو لو بیک پین کا پرابلم ہو تو اس میں کون کون سے سیمٹمز پائے جاتے ہیں اس کا سب سے بڑا سیمٹم سب سے بڑی علامت تو ہوتی ہے لو بیک پین ہی یعنی کمر میں درد ہونا لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے سیمٹمز پائے جا سکتے ہیں یعنی آپ کو اس کی وجہ سے مسانے پر کنٹرول نہ رہنا باول سسٹم پر کنٹرول نہ رہنا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کمر میں یا کمر کے ساتھ ٹانگ میں ایک ٹانگ میں یا دونوں ٹانگوں میں سنپن ہونا بے حصی ہونا یا جھنجناہت ہونا اور ٹانگ میں بھی درد ہونا ایکچولی اس میں ہوتا یہ ہے کہ کمر درد جس بیماری کی وجہ سے ہوا ہوتا ہے ساتھ ہی اس کے سیمٹمز بھی ملنے لگتے ہیں جیسے اگر شائٹی کا کی وجہ سے لو بیک پین کا پرابلم ہے تو ساتھ میں شائٹی کا کے سیمٹمز بھی ملے گے یعنی آپ کو کمر کے حصے سے درد شروع ہوگا اور وہ نیچے پاؤں تک جائے گا ٹانگ سے ہوتا ہوا نیچے پاؤں تک جائے گا اور ساتھ میں سنسناہت بھی ہو سکتی ہے سنپن بے حصی بھی ہو سکتی ہے اور جنجناہت یعنی ٹنگلنگ اور نم نیس بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہوتے ہیں اس کے کچھ سیمٹمز تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں لو بیک پین کا بیسٹ ہومیوپیتھک ٹریٹمنٹ تو دوستر اس کی سب سے پہلی اور بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے آرنی کا ٹو ہنڈرڈ اگر آپ کو لو بیک پین کا پرابلم ہے اور وہ درد چھونے سے بڑھتا ہے یا درد کی وجہ کوئی انجری آنا یعنی چوٹ لگنا ہے اگر کسی چوٹ کی وجہ سے آپ کو لمبیگو کا پرابلم ہوا ہے کمر درد کا پرابلم ہوا ہے تو آرنی کا ٹو ہنڈرڈ آپ کے لیے بہت ہی بیسٹ میڈیسن ہے یہ آپ صوبہ دوپہر شام دن میں تین بار یوز کریں گے تو اس کی سیکنڈ میڈیسن ہے برائیونیا ٹو ہنڈرڈ اگر آپ کو لمبیگو کا پرابلم ہے کمر درد کا پرابلم ہے اور آپ کا درد حرکت کرنے سے بڑھتا ہے تو برائیونیا ٹو ہنڈرڈ آپ کے لیے بہت ہی ایفیکٹیو میڈیسن ہے یہ آپ صوبہ دوپہر شام دن میں تین بار یوز کریں گے تو اب ہم چلتے ہیں اس کی تھرڈ میڈیسن کی طرف تو وہ ہے رسٹاکس ٹو ہنڈرڈ دوستو رسٹاکس ٹو ہنڈرڈ اگر آپ کو کمر درد کا پرابلم ہے لو بیک پین کا پرابلم ہے لمبیگو کا پرابلم ہے اور آپ کا درد آرام کرنے سے بڑھ جاتا ہے اور جیسے ہی آپ حرکت کرتے ہیں اس سے درد میں کچھ کمی محسوس ہوتی ہے تو رسٹاکس ٹو ہنڈرڈ آپ کے لیے یہ بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے یہ آپ صبح دوپہر شام تین بار دن میں یوز کریں گے اب ہم چلتے ہیں اس کی نیکسٹ میڈیسن کی طرف تو وہ ہے روٹا ٹو ہنڈرڈ دوستو روٹا ٹو ہنڈرڈ اگر آپ کو صبح سو کر اٹھنے سے درد بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی آپ جب سو کر اٹھتے ہیں تو درد بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر آپ کو روٹا ٹو ہنڈرڈ لینی چاہیے یہ بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے یا اگر آپ کو رات کے وقت درد بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے پھر بھی آپ کے لیے روٹا ٹو ہنڈرڈ بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے اور یہ آپ صبح دوپہر شام دن میں تین بار جو کریں گے اب ہم چلتے ہیں اس کی نیکسٹ اور لاسٹ میڈیسن کی طرف تو وہ ہے بیلیس پر بیلیس پر اگر آپ کے مسلز پھٹ گئے ہو ازلات پھٹ گئے ہو تو یہ بہت ہی افیکٹیو میڈیسن ہے تو یہ آپ دن میں تین بار صبح دوپہر شام یوز کریں گے دوستو اگر آپ اکارڈنگ ٹو سیمٹم میڈیسنز یوز کریں تو یہ بہت ہی افیکٹیو رہیں گی لیکن اگر آپ کو سیمٹمز لینے میں کسی طرح کی کوئی دکت پیش آ رہی ہو تو آپ انہی سبی میڈیسنز کو ملا کر پانچ پانچ یا دس دس کترے دن میں تین بار ایک گونٹ پانی میں ملا کر یوز کریں آپ کا لو بیک کا پرابلم انشاءاللہ تین دن میں ہی ٹھیک ہو جائے گا اور اگر آپ کو کرونک لو بیک پین کا پرابلم ہے تو یہ چند دن اور یوز کر لیجئے آپ کا یہ پرابلم انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا دوستو کیسی لگی یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اسے لائک شیئر اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اب تک کے لیے اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ